خورم دستگیر صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں سابق میں فاقی وزیر ہیں رہنمائے مسلمی جنون کے سیاسی معاملات کیا چل رہے ہیں اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک صحافی نے قبر دیا ہے اس کی بھی بات کریں گے خورم صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو کچھ دنوں پہلے مریم صاحبہ نے ٹراؤل کیا اطلاع تھی کہ ان کا کوئی چیک اپ ہے لیکن ایک صحافی کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اور آبویسلی ایک کیوروسٹی پائی جاتی ہے کہ مریم صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے تو ان کے بارے میں بتائیے گا وہ خیریت سے ہیں نہیں پارٹی کو تو ایسی کوئی خبر ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی اس میں وہ کہیں وہ آمدلہ خیریت سے ہیں چیک اپ کروا رہی ہیں ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ہوئی یعنی وہ جو بات کر رہے ہیں تشویشناک حالت کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ کی تو آپ اس خبر کے بلکل تردید کر رہے ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں جی جی میں تردید کر رہا ہوں ٹھیک بلکو ٹھیک خرم صاحب آپ کو ایک لیے بڑھتے ہیں آگے آئی ایم ایف کا وفت ہے کل آرہ ہے پاکستان ملک میں نئے منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں ٹیکس گاب بڑھتا جا رہا ہے جو ایکسٹرنل فائننسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا آنے والی دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں سر جی میں تو حکومت کے لیے بہتر حالات دیکھ رہا ہوں کیونکہ زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیکس ریویڈیو سے زیادہ چیلنج ہے کہ حکومت کیا ریفارم جو کرنا ہے جس کا غالباً پہلا انتحان پی آئی اے کی نچکاری ہے اس میں اگر حکومت اپنی عظم کا اور اپنے استقلال کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس ٹرینزیکشن کو مکمل کر دیتی ہے جو بھی ابھی حالیہ چیلنجز اٹھے ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے تو بہت سارے ایشوز جو ہیں ایکسٹرنل فانانسنگ کے حوالے سے بھی اور آئی ایم ایس کی جو بھی تشویش وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بہت حد تک دور ہو جائے کیونکہ اصل پاکستان کے ریاست کے بارے میں سوال ہے پور دنیا میں کہ کیا آج کی جو حکومت ہے اس کے پاس اس قسم کا ہے کہ وہ پاکستان کی محشت کو جو اس کے لگے بندے طریقے ہیں ان سے باہر نکال پاتی ہے فرم صاحب حکومت نے اینٹی ڈی سی کو بھی سر تین ہداروں میں تقسیم کر دیا پہلی کمپنی بجلی کی ترسیل کی جو خدمات ہیں اس کو موثر بنائی گی دوسری ترقیاتی منصوبے اور پروجیکٹ منیجمنٹ کو دیکھے گی تیسری مسابقتی بجلی کی مارکٹ بنانے کا ذمہ دار ہوگی تو سر یہ کیسے ہوگا پروسس کیا ہوگا اس کا جی یہ کوشش ہے کہ موضی ڈی 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 ڈو ہے اس کو بیٹر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور یہ وہی سوچا جس کے تحت آج سے کچھ دو دہائیاں قبل واپٹہ کو ان تمام ڈسٹیبیوشن کمپنیز میں جو ہے وہ ڈیوالف کیا گیا تھا غیر مرتقز کیا گیا تھا لیکن اس میں جو سب سے جو ریفارم والی چیز ہے جو اسلاح والی چیز ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ کیا جو مارکٹ ریگولیٹر ہے یا اس سارے معاملے میں جو اس وقت صرف حکومت ہی بجلی خریدتی ہے اور حکومت ہی بجلی بیشتی ہے اس میں اگر پرائیوٹ سیکٹر کا کردار بڑھتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک پیش رفت ہوگی باقی تو دو کمپنیاں لیدر لیدر انٹی ڈی سی کے دو اس سے کر دیئے گئے ہیں اور عام طور پر تو ابھی تک پاکستان میں یہ جو غیر مرتقص کرنا ہے اس کے نتائج بہت ہی مکسٹ قسم کی ہیں ہمیں وہ واضح طور پر تو اصل مقصد ہوتا ہے کہ ایفیشنسیز کریئٹ ہوں جب فوکسٹ آگنیزیشنز ہوتی ہیں لیکن ایک کوشش ہے اور اس اس کو جو بریک اپ کیا گیا ہے اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ اس کو بریک اپ کے بعد حکومت اور وزارت طوانائی جو ہے وہ کتنی مستادی سے اس جو نئی کمپنیاں کی نگرانی کرتے ہیں اور کتنے اس کو انشور کہاں واقعی قابل اور جو لوگ استعداد رکھتے ہیں وہ ان میں آ کر کام بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سر کل میرے پرگرام میں شاید خاکانہ باسی صاحب موجود ہے اور کیونکہ ابھی وہ ڈانلڈ ٹرمپ صدر بنے ہیں امریکہ میں اور اس کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید عمران خان کے رہائی میں وہ کردار ادا کر سکیں تو اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بل میں کردار ادا کیا تھا ذاتی طور پر تو کیا ایسا کردار تھا یا کس کیس وجہ سے وہ متاثر تھے آپ کے علمیں ہیں جی نہیں ہمارے پاس تو چند کتابیں ہیں جبے ہیں جو مختلف اس وقت کے لوگوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے دکھی ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی چیز ہم نے نظر نہیں آئی جس کا ذکر شاید خاکان صاحب نے کیا ہے وہ غالباً اس کے گواہ ہیں کسی واقعے کے اور بہتر اس کی تفصیل اور توجیح ہی وہی دے سکتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ہی اگر خود کبھی بتانا چاہے ہیں تو وہ بتائیں وہ اس کو سیغہ راز میں رکھیں گے سر آپ میرے ساتھی موجود رہی گا ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خورم دستگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سر مجھے بتائیے کہ میاں صاحب کے بعد چھوٹے میاں صاحب کے بعد جب نواز شریف صاحب نے دوبارہ پارٹی کی صدارت سمحالی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب میاں صاحب جو ہے وہ پارٹی کو منظم کریں گے ان کی ساری توجہ پارٹی کی طرف ہوگی وہ ملگ گیر دورے کریں گے متبادل بیانیاں بھی دیں گے لیکن تحال ایسا کچھ نہیں ہوا انفیکٹ چھبیسویں آئینی ترمیم ایمپیکٹ نہیں بنا پا رہی ہے سر تو عوام کی ختمت کر رہی ہے تو بیانیاں بنانے کا کام اگرچہ اکیسویں صدی کی سیاست میں انتہائی اہم ہے لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس نے محشت کے محاذ پر بڑی واضح کامیابی حاصل کی ہے جو تین بڑے چیلنجز ہوتے ہیں پاکستان میں محشت کے ایک سب سے پہلے مہنگائی الحمدللہ اس میں واضح کمی ہے اگرچہ ابھی ہمیں اور وقت تیہ کرنا ہے دوسرا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ جو ہمارا آپس میں قرون مولک ادائیگیوں کا توازن ہے اس میں الحمدللہ پاکستان مندلی سے مصفت ہو گیا اور تیسرا یہ ہے کہ روپے کی قیمت میں اس پہ کام یہ تینوں فرنٹس پہ بہت واضح کامیابی شہباز شریف صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ کامیابی جو ہے مسلم لگنگ کی کامیابی ہے اسی طرح مریم نواز پنجاب میں اس وقت پاکستان کی پہلی خاتون جبریالہ ہیں اور انہوں نے جو human development ہے یعنی انسانی ترقی کی طرف ایک واضح اپنا جھکاؤ بھی ہے اپنا وقت بھی وہ دے رہی ہیں تو یہ سب اس کے نتائج جو ہے مسلم لگنگ نون کے ہاتھ میں جائیں گے لیکن پھر بھی ہماری جو کارکن ہیں مسلم لگنگ نون کے ہماری یہ توقع ہے کہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش جو بہت اہم ہے اس پہ نتی جو ہے وہ اپنا وقت اور وسائل پھر کے پارٹی کے صدر محمد نواز شریف بھی اپنا ایک فیصلہ کو ان کے اردان ادا کرنے خورم صاحب دانلڈ ٹرم صدر منتقب ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کی خیادت نے مسلم لگنگ نون کی خیادت نے جو دانلڈ ٹرم پر تنقید کی تھی اس کی خبریں یا ٹوئیٹس کے سکرین چارٹس وہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیانات کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں جی نہیں یہ جو ہمارے خیال ہے کہ بین الاقوامی تعلقات بیانات پر یا ذاتی پسند ناپسند پر ان کا ڈرائیوز ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے اگر بیانات کی بات ہے تو اگر میں یاد کرا دوں کہ صدر ٹرم جب دوہزار سولہ میں منتقب ہوئے تھے تو پاکستان کے بارے میں ان کا پہلا کومنٹ یہ تھا کہ وہ ایک عظیم ملک ہے اور اس کا جو وزیر آدم نواز شریف ہے وہ بھی عظیم آتی ہیں اگر ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں حقیقت یہی ہے کہ دوزار اکیس میں افغانستان سے ان خلا کے بعد امریکہ کا پاکستان میں جو انٹرسٹ ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور پاکستان کے نیوکلئر پروگرام تک ہے یا کچھ حد تک ٹیلرزم کی نگرانی کی حوالے سے تو وہ جو خیال ہے کہ وہی جماعت جو پہلے پاکستانیوں کو سے جھوٹ بولتی رہی اور گمراہ کرتی رہی کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم absolutely not کہیں گے آج وہی یہ توقع کریں کہ جس ملک کو absolutely not کہتے تھے وہی ملک اس ملک کا صدر جو ہے وہ آ کر ان کی مدد کرے گا اور اگر وہ مدد کرے گا بھی تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بہت ہی دھیانت مداخلت ہوگی جس کو پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ reject کیا ہے تیرہ سال سے امریکی حکومت جو ہے اور اس کے مختلف جو منتقے بدارے ہیں ان کے اندر سے resolutions آتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل آفری تھی جن کا ایک رول تھا عسامہ بن آدم والے واقعے میں ان کو رہا کیا جائے لیکن پاکستان نے ان کو رہا نہیں کیا دوسری طرف یہ ہے کہ صدر ٹرپ دو دفعہ امران خان کو روند کر آگے جا چکے ہیں ایک 2018 میں جب اس وقت کی حکومت میں امران خان وزیراعظم تھے فیصلہ کیا کہ جو طالبان کے کچھ لیڈر ہیں پاکستان کی حراست میں امریکہ کے کہنے پر ان کو انہوں نے رہا کیا یہی نومیمبر دوہزہ رکھا رہا تھا اور جس کے نتیجے میں پھر امریکہ کے جو مذاکرات تھے دوہا میں ان خلاب آلے میں شروع ہو سکے لیکن پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی طرح جولائے 2019 میں جب عمران خان واشنگٹن گئے تھے اور انہوں نے میں مہینی رائے میں کشمیر کے اوپر جو ہندوستان کرنے جا رہا تھا اس پر اپنی ایک گزہ مندی ظاہر تھی وہاں کہ اس کی بنیاد پر عمران خان کی باپسی کے دس دن بعد ہندوستان نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا اور کشمیر کے تنگی اور وزیراعظم عمران خان نے سوائے قوم کو یہ کہا کہ ہر جمعہ کے روز ہم ڈیڑھ میں نے کیا یعنی خورم صاحب آپ کے خیال میں جو عمران خان نے اس وقت وزد کیا تھا تو ان کے علم میں تھا اس معاملے میں اگر فل انفرمیشن نہیں تو کم از کم وہ نیادی طور پر آگاہ تھے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس سے چند دن پہلے سے انہوں نے انخلاص شروع کر دیا تھا پشمیر سے جو بھی وہاں غیر ملکی لوگ تھے جنرلس پہلے ہی راؤڈ نہیں تھے جو تھے ان کو بھی نکالا گیا اور ہندوستانی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو اس سے پہلے انٹرک کیا گیا تو حکومت پاکستان یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کو معلوم نہیں تھا آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو اس سارے معاملے کا پہلے سیلم تھا سر آخر میں اس پر بھی روشنی ڈالیے گا چاہے آپ کی حکومت ہو چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو آپ دونوں ہی صدر بائیڈن کی کال کی انتظار کرتے رہے لیکن ان کی کال نہیں آئی تو کیا اس بار کال آ سکتی ہے جی ایک امریکی صدر کی کال کال نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ ہماری خواہیں یہ امریکہ اور پاکستان کی تعلقات ایک بنیادی سفارت کاری کے لیول پر ہیں جس میں ہم دون موالک ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جہاں ایشوز ہوتے ہیں لیکن وہ جو ایک سیچویشن تھی پرویز و شرف کے دور میں پاکستان میجر نون نیٹو ایل آئے تھا پاکستان میں بغیر کسی سمجھے قوٹ پروپو کے امریکہ کو بیس سال جو ہے اپنی فضائی حدود اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت تھی اور اس کے باوجود امریکہ کی طرف سے ٹرادر ٹرمپ کی طرف سے بھی دو ہزار اٹھانے میں ہمیشہ یہ الزام آیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ جتنا ساتھ پاکستان نے دیا جتنی مدد پاکستان نے امریکہ کی کی القائدہ کے لیڈران کو پکڑنے میں ان کو حراست میں دینے میں امریکہ کو اس سے زیادہ کسی ملک کے مدد نہیں کی اور پاکستان نے اس میں بہت بڑی تکلیف بھی صحیح ہے ٹرررزم کے حالے سے تو لہذا یہاں تو بڑے حالات ہیں ایک نئی سیچویشن میں ہیں جب امریکہ اور پاکستان ان کے سامنے اب تیک تیسرا فریقہ بھی کھڑا ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں گہرائی آ رہی ہے یہ ایک بیسک بنیادی تعلقات ہے بلکہ ٹھیک بہت شکریہ آپ کا خورم دستگیر صاحب پرگرام میں ساتھ موجود اور عام بات کرے تھے اور واقعی اس سارے پروسس میں پاکستان نے پچھتر ہزان ہزار جانوں کا نظرانہ دیا ہے جانیں قربان کی ہیں قربان ہوئی ہیں